ہماری ریسپی ہے آلو کی سبجی اور پوڑی تو یہ میں نے آلو کو بائل کر کے چھل لیا ہے اور یہ سبجی بہت ٹیسٹی ہوتی ہے تو چلی اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس آلو کو سب سے پہلے اس کو چور کر لیں گے اس کو توڑ لیں گے ہاتھ سے یا چمس سے کسی طریقے سے آپ اسے توڑ لیں تو یہ زیادہ توڑنا نہیں ہے تھوڑا ساپت اور تھوڑا چورہ بنا لیے اس طریقے سے توڑ لینا ہے یہ دیکھیں میں نے سارے کو توڑ لیا ہے اس طریقے سے توڑ لینا ہے چلی اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے ایک پین میں موسٹرڈ آئل لے لیا ہے اس کو گرم ہو جانے دیتے ہیں اس میں اب ہم آدھا چمس زیرہ ڈال دیں گے زیرہ کو تھوڑا سا چٹکنے دیتے ہیں اس کے بعد لال سوکھی مرش ڈال دیں گے یہ دو لال سوکھی مرش ہے تک سے چلا لینا ہے اب اس میں ہم ایک بڑی سائز کے پیاس سلائس کٹے ہوئے ڈال دیں گے اب اس کو لائٹ براؤن کرنا ہے اس کو چلاتے رہیں چھوڑنا نہیں ہے یہ دیکھیں لائٹ براؤن ہو چکا ہے اس پہ ہم مسالہ ڈال دیں گے یہ لسن ادھرک زیرہ کالی مرش کا پیسٹ ہے تو یہ ڈال دیا ہے میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے مسالہ کی جوکٹوری ہے اس کو دھو کر کے ڈال دیں گے تاکہ مسالہ چپ کے نا نیچے سے اور گیس کا فلیم میڈیوم ٹو لور رکھیں اب اس میں سوکھا مسالہ ڈالتے ہیں یہ ایک چھوڑ چھل دی ہے یہ نمک ٹیسٹ کے اکورڈنگ ہے میں نے ڈڑی چھوڑ نمک لیا ہے اب اس کو چلا لیں اس کے بعد یہ لال مرچ پورڈر ہے ایک چمچ لال مرچ پورڈر ہے اب اس کو اچھا سے تھوڑے دیر دو منٹ کے لیے بھوننے لیا ہے تاکہ اس کا جو کچھاپن ہے ختم ہو جائے یہ اچھا سے بھون چکا ہے اب اس میں ہم ٹومیٹو پیوری ڈال دیں گے یہ دو ٹومیٹو پیوری یہ میں نے اس کو قدو کش کر لیا ہے آپ چاہے تو مکسی میں بھی اس کا پیسٹ بنا سکتے ہیں یہ دیکھئے مسالہ اچھا سے بھون رہا تاکہ مسالہ اور ٹومیٹر کے جو کچھاپن ہے وہ بلکل ختم ہو جائے اچھی طریقے سے اب اسے تھوڑی دیر اسے طریقے سے بھونتے رہے ہیں اب اس میں یالو ڈال دینا ہے یہ سارا آلو ڈال دینا ہے اب اس کو بھی دو منٹ کے لیے اچھے سے چلا لینا ہے یہ دیکھئے بس اب کشینی کرنا ہے اب اس میں ہم پانی ایک گلاس ڈال دیں گے یہ پانی ڈال کر کے اب اسے ڈھک کر کے پکائیں گے پانچ مٹ کے لیے یہ میں نے پوری کے لیے آٹا لے لیا ہے یہ نورمال آٹا ہے اب اس میں ایک آدھا چمچ نمک ڈال دیں گے اب اس کو گرم پانی سے گون دے لینا ہے اگون کر کے پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے تو یہ دیکھئے سبجی میری تیار ہو چکی ہے اس میں کتنا گڑھاپن آ چکا ہے بس یہ سبجی تیار ہے اب اس میں ہم فریش دھنیا کاٹ کر کے ڈال دیں گے یہ سبجی زیادہ بننے میں ٹائم نہیں لگتی ہے یہ دیکھئے دھنیا کاٹ کر کے میں نے ڈال دیا ہے بس یہ تیار ہیں اور یہ ریسے پی اچھے لگے تو لائک شیئر سسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ یہ سبجی کیسی لگی تو چلی اب ہم پوری بنا لیتے ہیں یہ دیکھئے پوریاں کو بین لیا ہے میں نے بیل کے ساتھ رکھ لیا ہے اب ایک کڑائی میں ریفائنڈ پوری لے لیا ہے یہ گرم ہو گیا ہے اب اس میں ایک پوری لے کر کے ڈال دیں گے پوری آرام سے ڈالیں تاکہ تیل کا چھڑکا نہ پڑے اس کو ہلکا ہلکا پریس کر کے اس کو گول گول گھومانا ہے تاکہ پوری جو ہے پھول جائے اوپر سے یہ دیکھئے بلکل گیند کے جیسے پورے پھول چکی ہے اب یہ بلکل لائٹ کلر آنے دیں گولڈن کلر کا ہو چکا اب اسے ہم نکال لیں گے تیل اسے اچھا سے جھڑ لیں اب اسی طریقے سے دوسری پوریاں بھی پکا لوں گے یہ دیکھئے دوسری پوریاں بھی پھول چکی ہے بڑا اچھا سے گیند کے طرح پھول گئی ہے بس یہ نکال لے رہی ہوں میں چلی ایک بردن میں آپ سب کر لیتے ہیں یہ دیکھیں آلو کے سبجی اور پوری بلکل تیار ہیں یہ ریسیپی اچھے لگے تو کمنٹ کر کے بتائیں ضرور کہ یہ سبجی آپ کو کیسی لگی اور نیکسٹ ریسیپی میں ملتے ہیں have a nice day bye